شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کہا ہنر سینہ درسی نہ کرے بس یہ ازاداری سفر جیسے حالات بھی ہو قسم یہ جاری رہے پہلی بات تو علماء ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ جو پہلا عدب اس کا سمجھیں آپ وہ یہ ہے کہ رسومات ازاداری کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے اقدامات ہمیشہ کرنے چاہیے یعنی یہ رسومات ازاداری جو اس کا فلسفہ ہے یہ جو شاعر ہیں یہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں ازاداری سے جو اسلام کا پیغام پھیلتا ہے اور اس کے جو تبلیغات کے جو موضوع ہیں یہ آگے سے آگے بڑھانے چاہیے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے آثار نمودار ہونے لگے ہیں کہ بہت سارے افراد آتو رہے ہیں ازاداری میں لیکن ہاتھ باندھ کر دور کھڑے ہو کر ماتم صرف دیکھتے ہیں کرنے رہے ہیں اور آج کل کچھ کچھ ایسے ابھی کیونکہ ام نے کہا نا کہ فتنوں کو ہمیشہ ابتدہی میں روکنا ہوتا ہے جب یہ بہت بڑھ جائے گا بہت بڑھ جائے گا اس کے بعد کریں گے تو بہت مشکلات ہوں گی ابھی سے نگاہ رکھنی پڑے گی کہ انہی افراد کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے ان شاعر کو اور اور رسومات کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں کیا کسی حد تک خود کرتے رہے خاص طور پر ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کی تعداد مغربی ممالک میں اگرچہ ابھی بہت زیادہ نہیں شروع ہوا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ شروع ہو گیا کہ وہ اجنبیوں کی طرح سے غیروں کی طرح سے کھڑے ہو کر صرف آ کر دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ بڑھنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ نوجوانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو آپ مجالس کے اندر جو ہے ان سے کوئی چیز پڑھوائیں کوئی منقبت پڑھوائیں کوئی نوحہ پڑھوائیں کوئی مجلس پڑھوائیں اس طرح سے ضرور ہونا چاہیے خود ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے یہ جو کمیل صاحب ماشاءاللہ میدرین زاکر یہاں پر بھی تشریف لائے تھے اور مجلس آزاد سے خطاب کیا تھا اور جو بچیاں وغیر ہیں اور علاقوں کے اندر بھی تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جتنی بھی رسومات ہیں اس کے اندر بچے خاص طور پر ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے ان کی الگ سے مجالس ہونی چاہیے جس میں اور خود مدرس والوں کو بھی احتمام کرنا چاہیے خود ہمارے اپنے مدرسے میں تصویر بھی جو آپ کے سامنے ہیں جب اس قسم کے پروگرام خاص طور پر ہوتے تھے تو اس وقت بھی پورا واقعہ کربلا کو میدان کربلا بنا کر تو بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ایک الگ امپورٹنس ہیں ان تمام چیزوں کی جس سے بچے سیکھتے ہیں تو اسی طرح سے نوحہ پڑھنا دعائیں پڑھنا زیارات پڑھنا کسی بھی بچے سے کہہ دیا جائے کہ آپ آگے آئے ہیں اور آپ ایسا جو ہے وہ کریں اور تبرک بچوں کے ہاتھوں سے آپ تقسیم کروائیں تو بہت ساری افراد ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ جو سمجھدار والدین ہیں اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے مختلف نوحے مرسیے منقبتیں نکال نکال کر دیتے ہیں کہ یہ سیکھیں اور ان کو اس کے اندر انوالو کر کے رکھتے ہیں تو عبادات میں بھی دیکھی اس بات کی بڑی تاقید آئی ہے حکمِ صدقہ کے لیے کیوں یہ مسئلہ ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ سے اس کو اگرچہ ماں باب بھی صدقہ روزانہ نکالتے ہیں کیوں اس بات کی تاقید کی گئی جو صدقے کے مسائل میں بھی آپ نے سنا تھا کہ بچوں کے ہاتھ سے اس کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں والدین خود بھی ڈال سکتے ہیں بچے کی طرف صدقہ لیکن وہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں یہ چیز منتقل ہو اس کو عادت بن جائے اور پھر یہ آنے والی نسلوں کو منتقل کریں جو صاحبِ ابنِ عباد تھے جو ہمارے کتنے بڑے عالم تھے باقاعدہ ان کی پوری لائبریری اونٹوں پر ساتھ چلتی تھی ان کے صاحبِ ابنِ عباد اور اتنے زیادہ سخی تھے اپنی سخاوت کے سلسلم بے انتہا مشہور تھے کیونکہ مالدار بھی بہت تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے سخاوت اپنی ماں سے سیکھی جب بھی میں مدرسے جاتا تھا صبح تو ماں اپنے خرچے کے ساتھ صدقہ دینے کیلئے الگ سے پیسے دیا کر دیتی کہ یہ تمہیں الگ سے صدقہ دینا یہ تمہارا جیب خرچ ہے اور یہ صدقے کے پیسے ہیں اس سخاوت کی عادت مجھے مانے ڈالی تو اس طرح سے یہ چیز منتقل ہوتی تو اسی طرح سے ازاداری کی جو مختلف رسومات ہیں یہ بچوں کے ہاتھوں سے انجام پانی چاہیں بچے جب ابھی صرف والدین اگر خود کرنے کی فکر میں رہیں گے دیکھیں بہت ویسی اپروچ ہے یہ اور عمومی زندگی میں بھی بعض اوقات اس اپروچ کو جو اختیار کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں مثلا والدین ہیں ہاتھ پاؤں کے سلامت ہیں خود اٹھ کر پانی پی لیں گے لیکن اپنے بچے سے نہیں کہیں گے کہ مجھے پانی پی لاؤ سر میری اپنے دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے اس مسئلے میں ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ ان کو عادت دلیں اس بات کی کہ وہ آپ کا کوئی کام کریں ایک تو اس سے اٹیچمنٹ بھی رہے گی باپ کا کام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں بھئی چھیک ہے ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں ہمیں کسی کی خدمت لینے کی ضرورت نہیں تو میں ہم سے یہ کہتا ہوں بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی اولاد کو ضرورت ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرو کیسے سواب کو حاصل کرے گا ورنہ ہمارے کتنے علامہ اور مراجع ہیں یہ رہبر موظم کے والد گرامی ان کے ساتھ تو اسی طرح سے امام خمینی کے بیٹے میں بہت سے تصویریں آج جلدی میں آپ کو نکال بھی نہیں سکا ورنہ گھر میں ہی بال کٹا کرتے تھے احمد خمینی اپنے والد امام خمینی کی گھر میں بال تراشتے تھے ایک ایک خدمت کرنا پاؤں دھولانا اور اکثر نہلانا اور اس کے اندر ہیلپ کرنا اور جبکہ خود عمر کافی ان کی ہو چکی ہو چکی تھی اب تو خیر احمد خمینی میں انتقال کر گئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سعادت مند بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے حتیٰ کہ دیکھیں جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی اپنی جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ اپنے والدین کی وہ اس انداز سے خدمت کریں تو تاکہ بچہ ابھی یہ خدمت اپنے والد کی اپنے ہاتھ سے کرے گا اپنی ماں کی اپنے ہاتھ سے کرے گا اس کو اس بات کی عادت ڈالی جائے گی تو پھر یہ اپنی نسلوں کو اور آئینے والی اولادوں کے اندر ہی چیز منتقل کرے گا ورنہ وہ بھی اسی طرح سے انسینسٹیو ہو جائیں گے اس کی اولاد اس سے بھی زیادہ انسینسٹیو ہو جائے گی اور یہ سلسلہ ایسے ہی بالاخر قطع رحمی اور والدین کو عذیت پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ منتج ہوگا اسی طرح سے بچوں کو مثلا خمس نکالنے کی عادت ڈالنی چاہیے آپ کوشش کریں کہ چاہے وہ پانچ روپے دس روپے خمس کیوں نہ نکالیں اس کی ایک رسید مثلا مجتہدین کی طرف سے جاری ہوتی وہ اس کو آپ دیں کہ وہ اپنے پاس اہمیت کا احساس کرے کہ دیکھو تمہارا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھو فلا آیت اللہ سیستانی اور رہبار معظم کی طرف سے تمہارے لئے رسید آئی اب وہ اپنے پاس سنوال کے رکھے گا دکھائے گا اس کو اہمیت کا احساس ہوگا یا والدین مثلا خمس دینے کے لیے جا رہے ہیں مجتہد کے وکیل کے پاس جا رہے ہیں اپنی بیٹے کو ساتھ لے جائیں چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے جائیں کہ چلو تم میرے ساتھ چلو تو بچہ خود جب یہ دیکھے گا کہ میرا باپ بھی یہ کام کرتا رہا ہے تو خود بھی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ کار کو جاری رکھا جائے گی تو بہتحال مختصر یہ کہ جس بات کو بہت اہمیت ہے یہ تمام شاعر اس کے اندر اپنے بچوں کو مکمل طور پر انوالف کریں سارے چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے ساتھ رکھیں اور ہر کام والدین خود سے کرنے کی فکر میں نہ رہے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں ابھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہمیں خدمت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ اولاد کو ایک سخدل بنا رہے ہیں آپ سے ان کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ آدمی جب کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے دیکھ دلی لگا اور اسے خیال پیدا ہوتا ہے ورنہ وہ خیال بھی نہیں کرے گا